کہتے ہیں جو ابھی ابھی اندر دہل ہوئی تو اس کے الفاظ سے ان کا اس پر گولی چلا چکی تھی انوشے نبیل نے باغوں سے دوسری طرف دھکا دیا تو وہ بے خوش ہو کر گر چکی تھی اور وہ گولی انوشے کی جگہ اس کے بازوں میں گس چکی تھی اٹھو انو پلیس اٹھو تم جو کوہ گی میں کروں گا پلیس آنگے کو لوگ اپنی بیر وہ اپنی پرواگیر بگر اس پر جھکا تھا باست آپ کا ہون بہہ رہا ہے کہتے ہیں فرس ایڈ باک لائی تھی پانی لے کر رہا ہو وہ دارا تو وہ باک کر پانی لائی تھی اس پر پانی ڈال جکا تھا مگر اسے کسی بھی تہاں ہوش نہیں آ رہا تھا باست آپ کا ہون کہتے ہیں نے اسے توجہ دلائی تو وہ اٹھا اور بیرہی میں سب نے بازوں سے گولی نکال جکا تھا ایک منٹ ہے تمہارے پاس بان دو پٹی ان نے کہتے ہیں کوگر آتے وقت اس نے آگے بڑھ کر پٹی بان دی تھی میں پیچھے سے یہ لے کر جا رہا ہوں کسی کو پتہ نہیں چلنا تھا اور اگر اس سے کچھ ہوا تو اپنی موت کو موت کی تیاری کرنا اس نے اسے وائن کتے ہوئے انوشے کو گول میں اٹھایا اور پیچھے سے نکل گیا تھا آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ گزر گیا تھا مگر فاطمہ کا کچھ پتہ نہیں تھا سب ایجنٹ بے جانے سے اس کا انتظار کارے تھے مگر کوئی سگنل نہیں مل رہا تھا ابھی پانچ مٹھی گزے تھے کے سامنے سے علی آدھا دیکھا تھا انوشے کہاں ہیں اسامہ نے گزے سے پیچھا تھا کیا مطلب وہ جہاں نہیں ہے کیا وہ تو اندر بھی نہیں علی نے گھبرا کر کہا تھا دماغ ٹھیک ہے اندر ہی تو گئی تھی وہ اسے نے جنت لاکر کہا تھا ایجنٹ ڈائیمنڈ اس کی لوکیشن سرچ کرو ٹائگر نے کہا تھا وہ فوراں اپنی گھڑی پر جکا تھا تقریبا پانچ مئن بعد اس نے سارا اٹھایا تو ماتے پاپال تھے کیا ہوا ہے اسامہ نے بے پریشانی سے پوچھا لوکیشن تو کسی ہاسپیٹر کے لیے لیکن وہ تو ہمارے سامنے اندر گئی تھی وہ نے کہا تو سب ایک ساتھ باگے تھے تقریبا دس مئن بعد وہ لوگ ہاسپیٹر پہنچ گئے تھے یہی لوکیشن ہے ایجنٹ ڈائیمنڈ کہا تو وہ دینوں اترے تھے ایک ایجنٹ آپ جا سکتے ہیں ہم دیکھ لیتے ہیں ایجنٹ ٹائگر نے کہا تو وہ چلا جاتا ریپورٹس آنے والی ہیں انہیں کسی بات کا بہت گہر سادمہ لگا ہے اور آپ نے ابھی بتایا کہ ان کی کنڈیشن کچھ دینوں پہلے بھی بہت حرب تو اسی وجہ سے یہ ہوش میں نہیں آ لی ڈائیٹر نے اسے تفصیل سے بتایا تو وہ سر جگہ کا اندر آیا ہنوشن میرے بچہ مجھے معاف کر دو اگر ہمیں نے غداری کیا نا تو مجھے سزا دو مجھے مارو میں اوف بھی نہیں کروں گا لیکن میں تمہیں اس حال میں نہیں دیکھ سکتا اس کا ہاتھ پکڑ کر رو رہا تھا اس بات سے بے حورت کی اس کی بند آنکھوں سے بھی آنسوں بہرے تھے وہ سامات سے زیادہ کمرے کے سامنے رکھے تھے یہی کمرہ ہے نا اس نے پوچھا تو دونوں نے سوار میں سر ہلائے تھا وہ دواتہ کوری کا جیسے اندر دہل ہوئے انہیں حیرت کا جٹ کر لگا تھا انوشے بیر پر آنکھیں باندھ گئے لیٹی روڑ ہی تھی اس کے پاس کچھ تھی پر نبیل اس کا ہاتھ پکڑے بیٹھا تھا اس کی آنکھوں سے بھی آنسوں کی لڑیاں جاری تھی بھئیو آپ جہاں انوشے کو کیا ہوا سنے بیشانی سے پوچھا تو نبیل آنسوں پہنچ گا گھڑا ہوا وہ یہ نبیل اس سے پہلے کچھ بہتا ہے ڈاکٹر اندر دال ہوئے تھے ڈاکٹر کیا ہوا میر بہن کو زینے انہیں دیکھتے ہی پوچھا تھا ایک ہی رپورٹس آگ چکی ہیں آپ کی بہن پر اپنا اٹھالے گی یہ بہت ویق ہے جس کی واضح سے ان کے بچے کو ہتا ہو سکتا ہے ذرا سے بھی سٹریس ان کے لئے مشکل پیدا کر سکتی ہے ان کا حیرت کے گا ڈاکٹر کہہ کے جا چکے تھا نوشے کوئی لگ رہا تھا کہ اس کا اصل امدحان اب شروع ہوا ہے وہ سمجھ نہیں پھارے تھے کہ خوشی کا مقام ہے علام کا وہ اپنے آنے والے بچے کی خوشی منعی اپنے جانتے پیارے بائی کے غدار ہونے کا دکھ وہ ابھی تک کانکے بان کے لئے رہی ہو دی اس کے اندر دل اور دماغ کی حطرناک جنگ چھوڑی ہو دی دل بائی کے لئے بے قرار ہو رہا تھا اسے حموش رہنے کا سبق سکھا رہا تھا دماغ اس کی بات کو رد کر کے سچائے بتانے پار زور دے رہا تھا دل جان سے پیارے بائی کو کھونے سے ڈا رہا تھا وہ چاہ رہا تھا کہ کسی کو اس بار میں نہ بتایا جا کہ رڈ بلف کون ہے دماغ کی ضد تھی کہ وہ اپنے مقصد پورا کر اور دنیا کو رڈ بلف کا چہرہ دکھائے دل اس سے سمجھا رہا تھا وہ اپنے باپ کو تو کھو چکے اب بائی کو معاف کر دے دماغ اسے ملامت کر رہا تھا کہ وہ ایک قاتل کو کیسے معاف کر دکتی ہے وہ اس کا بائی ہے اور وہ اپنے باپ کے قاتل کو معاف کرنے کا حق رکھتی ہے دل نے ایک امزور سی دلیل پیش کی تھی چلو اپنے باپ کا قتل تو معاف کر دے لکہ کیا ایک غدار کو چھوڑو گی دماغ نے اس کو اوبارا تھا وہ کسی مجبوری کی وجہ سے اس سے راستے بار گیا ہوگا دل کی آواز ہلکی ہو چکی تھی مجبوریہ دیکھی نہیں جاتی غداری دیکھی جاتی ہے وطن سے غداری کی ہے تو سزا تو ملنی چاہیے دماغ نے کہا تو دل ہموش ہو گیا تھا ہم مامو پرنے والے ہیں اصل ڈاکٹر کے نکلتے ہی اچھلا تھا نبیل کے چہرے پر ایک سائے آگا گزرا تھا ڈاکٹر کے مطابق انوشے کو سٹریس نہیں لینا تھا لیکن وہ تو فل سٹریس میں تھی نبیل تمہارے ہاتھ پر کیا ہوا ہے اسامہ نے چونکا پوچھا تو وہ متوجہ ہوا تھا ہاں میرے آپ کے حال پر کیا ہوا زین نے بھی حیرہ سے پوچھا تھا اصل ڈاکٹر بند کر دو انوشی کی کمزور آوابہ سب ایک دم اس کی تحمد وجہ ہوئے تھے انوشی تمہیں کیا ہوا اسامہ اس کے پاس آیا تھا ہاں ادھر کیسے پہنچے زین بھی قریب آیا تھا ویسے انو تم ممہ بننے والی ہو ہائی اللہ میں کتنا ایکسارٹیڈ ہوں اسد ہشی سے بولا تھا میں نے کہا ہے دبا دبان کا دو ایک بار سمجھ نہیں آتی وہ گسی سے داری تو اصل سدمے سے اسے دکھا تھا کہ انوشی تو نہیں تھی یہ تو کوئی اور تھی وہ تو کسی بھی حال میں بائیوں پر چیخ نہیں سکتی تھی اس نے آگے بار کا دبادہ لاکھ کر لیا تھا وہ اسامہ اور زین کو پیچھے ہٹھاتے ہوئے کھڑی ہوئی تھی انوشی تمہیں رس کی ضرورت ہے اسامہ نے اسے رکنا چاہا تھا مگر اس کے آنکھیں دیکھ کر ڈر گیا تھا کیا کچھ نہ تو اس کے آنکھوں ہیں ایسا لگ رہتا جیسے ان آنکھوں کی رونے کو چھین لیا گیا ہو مان کے ٹوٹنے کی کرچیاں ساپ دکھری تھی وہ قدم قدم چال کر نویل کے سامنے پہنچی تھی تو کیا اس نے اسے جنجوڑتے ہوئے پوچھا تھا مگر وہ انظر جکائے کھڑا رہا تھا بائیوں میں پوچھ رہا ہوں کیا مجبوری تھی آپ کی جو یہ راستہ ہتھی آگیا ایک بار میرا حیال نہیں آیا کوئی مجبوری نہیں تھی مجھے نفرت تھی آئی ایس آئی سے نبی نے نفرت سے کہا تھا اب لڑ کھڑانے کی باری ان تینوں کی تھی کب کیا مطلب نبی اسامہ نے صدمے سے چور آواز میں پوچھا تھا ایک منٹ میں بات کر رہی ہوں انوشی نے سب کو چھپ کروایا تھا بہت یہ آپ کہہ رہے ہیں آپ جو مجھے ہمیشہ سے ان کے کارنامے بتاتے تھے آپ جو بچپر میں ہمیں ان کی کہانیاں سناتے تھے انوشی نے سب سے پوچھا تھا ہاں کیونکہ تب میں بھی سب کی طرح انہیں اچھا سمجھتا تھا لیکن یہ تو مفاد پرستر تندیر ہیں اپنے مفاد کے ہاتھر لوگوں کو قربان کا دیتے ہیں مجھے اس کے بات سے بدلہ لینا تھا کس بات کا بدلہ لینا تھا اپنے بات سے انوشی نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھے تھا اپنے دادا کا وہ بولا تھا وہ چونگی تھی دادا کا کیوں انہیں کیا ہوا تھا تم تو جانتی ہوگی کہ ان کے ڈس کیسے ہوئی تھی وہ ایک مشن میں مارے گئے تھے لیکن جانتی ہوئی ان کے لاش کو حکومت اپنانے سے انکار کر دیا تھا اس انسان کے لاش کو جس نے اپنے جان ان کے لیے دی اور وہ لاش تاک کو لینے سے انکار کر دیا تھے بلکہ انہوں نے تو دادا کو اپنا ایجانٹ ہی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا بس اس دن سے میں نے تاکا دیا تھا ایک نہ ایک دن میں بدلہ ضرور لوں گے نبیل کے آنکھوں میں درد اوبرا تھا بیئر یہ اصول ہے اگر میں بھی مار جاتی تو ہماری لاش کو بھی حکومت قبول نہیں کرتی جانتے ہیں کیوں کیونکہ ہم سیکر ایجانٹ ہیں دنیا سے رپوش کوئی ہمارا اصلی چیہ نہیں چاہتا اگر ہم حکومت ہماری لاش کو اپنا مانکار لے لے گی تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ ایک مردے کی ہاتھ لاکو کرور زندہ زندوں کا سودہ کر لیا کیونکہ ہم جاسوس ہیں جاسوس کی نا تو زندگی ہوتی ہے ناک اور موت وہ طرح قبولی تھی اور آپ جانتے ہیں آپ نے کیا کوئی ہے وہ بلکل اس کے سامنے کھڑی تھی آپ نے اپنے دادات پردہ اپنے باپ کو مار کر لیا ہے اس باپ کو جس نے آپ کی ایک کلکاری پر پورے ہاندھال میں مٹھائے بارڈی ہوگی اس باپ کو جس نے قدم قدم چلنا سکھایا اس باپ کو جس نے اس قابل بنایا اور اپنے نفر میں اندے ہوکا انہیں ہی مار دیا مانوش نے کہا تو اسے لگا تھا جیسا ساتھ دو اسمان اس کے سر اوپر گئے ہو نہیں میں نے پاپ کو نہیں مارا میں انہیں کیسے مار سکتا ہوں میں نے تو باز کو مارا تھا وہ صدمے سے بربرا رہا تھا پاپ ہی باز ہے بھئیو شکر ہے کہ وہ مار کے اگر وہ آپ کا سچ جانے تو جیتے جی مار جاتے سب انہیں شہد کہلے ہیں لیکن کیا ایک بیٹے کے ہاتھوں بات کی موشت حدث ہو سکتی ہے نہیں کبھی نہیں وہ سی سکتا بھی بولی تھی دل کا درد ہلکے ہلکے بڑھا تھا یہ سب سہنا کتنا مشکل ہوتا ہے کوئی اس وقت انوشی سے پوچھتا جو ایک بہن کی محبت اور ایک ایجان کے فرز کے آگے ہار ہی تھی میرے جیسے بھائی وہ بیٹے کو جینے کو کوئی حق نہیں اگر ہو سکتے تو مجھے معاف کا دینا نبیر نے کہا کر جھٹکے سے بنو کرنپتی پار رکھو کر گولو چلائی تو ایک چیز نکلی تھی شے حسد اس ساموس کے تب بھاگے تھے جو اس کے ٹریکر دباتے ہیں اس کی پسٹر کو اپنے ہاتھ میں لے گئے تھی جس کے واجہ سے گولو اس کی ہتھیلے سے آرپار ہو گئے تھی آپ کو میری قسم بھی یوں آپری قدم نہیں اٹھائیں گے اگر مجھ سے آپ کو اتنی سے بھی محبت ہے تو آپ خوشکشی نہیں کریں گے آپ اپنے نفر میں اپنی دنیا برباد کر چکے ہیں لیکن میں آپ کو آہرت برباد کرنے نہیں دے سکتی کیوں اور آج ہم سب ایک ساتھ نہیں رہ سکتے لیکن کل جنت میں تو ہم ایک ساتھ رہ سپائیں گے وہ پور پور کا روڑ دی تھی بیٹا تمہارا خون بہر رہا ہے اسامہ پٹی لائے تھا نہیں کہوانی پٹی رہتا رہنے دے میں اس وقت تک پٹی نہیں کروں گی جب تک آپ مجھ سے وعدہ نہیں کریں گے آپ چاند دن کی زندگی کی حاطر اپنی عبدی زندگی برباد نہیں کریں گے انوشی نے آنسو پہنٹے کے کہا تھا وعدہ نہیں کروں گا میں اپنی سزا کٹنے کے لئے تیار دوں پلیس پٹی کروالا خون بہر رہا ہے وہ بے قراری سے بولا تھا ایک گھنٹے بعد وہ آئی ایس آئی کو قیاد میں کی قیاد میں جا چکا تھا اس کا پورا نیٹ ورک پکڑا جا چکا تھا آہرکار ایک ایجنٹ کی وفاداری وفرز کے حاگے کی بہن ہار گئی تھی بلاہر ایک بھائی کی بہن سے محبت کی حاطر آج نفرت اور حرام موت ہار گئی تھی پوری ہاندان میں نبیل کی جت کی اطلاع پھیل گئی تھی سب جوان موت پر افسوس کرے تھے اور کر بھی کیا سکتے تھے دو دن بعد وہ ہاسپیٹل سے گھر پہنچی تو اسے سمیہ بیگم کے کومر میں جانے کا معلوم ہوا اور جب سامل کا آگے بڑھنے کی کوشش کرتی زندگی اسے پھر سے توڑ دیتی تھی لیکن ابھی تو صرف ٹوٹی تھی آگے تو اسے بکھرنا باقی تھا کیونکہ انجام میں حیات اتنا آسان نہیں ہوتا ان سب کو دو ہفتے گزا گئے تھے وہ شانی کی گارہ چکے تھے سب اس کا بہت حیال رکھ رہے تھے وہ کوئی حد تک سمجھ چکی تھی مگر وہ شوہی جو اس کی ذات کا حاصل تھی سب حتم ہو چکی تھی جو سوال کرتا اس کا جواب نہیں دیتی تھی لیکن وہ پھر بھولی تھی کہ جستور کے مطابق بکھرنے سے پہلے سمیٹا جاتا ہے آج اس دوار کا دن تھا تو پورا دن مصروف ہو جاتا گھر والے سب چادی پر گیر ہوئے تھے صرف وہ اوچھانے گھر پر تھے رات کے بایا بجے سب کی آوازیں آنا شروع ہوئی تھی مگر اس میں اٹھنے کی حمد نہیں ہو رہی تھی اس لئے وہ آنکھیں موندے ہم نے کمرے میں لیتی ہوئی تھی کہ ہمارا اپنے دوست کے ساتھ کمرے میں آئی تھی یہ ہے میری بابی آپ کو بتا ہے کہ آپ سے ملے کے لئے اتنی بیتاب تھی کہ بس کیا بتاؤں ہمارا نے کہا تھا وہ مسکوہ کا بیٹھتی تھی تو نہیں ہوتی کیا تو میرے کے بات ہماری بابی کی کتنی دھوم مچی ہوئی ہے آپ نے جس دن یورسٹی میں تقریر کی تھی دنیا میں آپ کی وہ تقریر دکھائی گئی تھی مجھے تو لگتا جیسے آپ بھی آئی ایس آئی کی نہ ہو صرف آپ کی تقریر سے میں نے اپنے بائی کو کل کر لیا تھا آئی ایس آئی کتنے اچھی ہوتے ہیں وہ بولی تھی وہ باہر کھڑا شانی غصے سے لال ہو رہا تھا اچھی کی بات ہی وہ وطن کی ہاتھ اپنا تنمان دن سب قربان کر دیتے ہیں دون کے لئے تقریر کرنا تو منتی تھی نا انوشی نے مسکا کا دو جڑکی سندر دہل ہوا تھا صحیح کہتے ہیں گسے میں انسان اپنے کابو میں نہیں رہتا باہر جاؤ فورم وہ دونوں کو دیکھا جیہا تھا شانی جی کیوں رہی ہو انوشی نے حیر سے پوچھا تھا دونوں چپر ہو اور ایک تو لوگ سیکنڈ کے اندر باہر جاؤ وہ پھر جیہا تو وہ دونوں باہر کی تباہ گئی شانی بیٹا کیا ہوا نادیا بیگمو سے جیتا دیکھا کمرے کی دفعی تھی میری اور نوشی کے درمان کی بات ہے آپ پیچھ میں مت آئیے وہ کھٹاک سے دوازہ بان کر چکا تھا کیا کہہ لیتی تم کون تانماندان کی بازی لگاتا ہے یہ آئی ایس آئی والے یعنی پاہی بھی بتائے تھا کہ مجھے نفرت ہے ان سے آئندہ میرے سامنے ان کی سائٹھ مر لینا مارا چاہ نہیں ہوگا شانی نے اسے وان کرتے ہوئے کہا تھا نفرت ہے وجہ جان سکتی ہوں تاکہ تمہاری نفرت کی حصہ رہا بانتا کو نوشی نے تحیل سے کہا تھا کیونکہ وہ قاتل ہے میرے باپ کی آئی ایس آئی کے کسی فرد نے میرے ابو کا اور تمہارے کاکہ کا قتل کیا ہے کاش کہ مجھے وہ قاتل مل جائے تو میں اس سے بدلہ ضرور لوں گا وہ زہرہن لہچم بولا تاوربو دو سال پیچھے چل گئی تھی جب اس کو کاکہ کی غداری کا علم ہوا تھا اور اس نے ان سے سچائی اگلوائی تھی تاہبی اس نے اپنے حالو و زہمہ کے بابا کے غدار ہونے کے بات چلا تھا جو ان کے گھر پر رہنے آئے ہوئے تھے اگر اس دن ذرا سی دیل ہو جاتی تو وہ پاکستان کے رات لے کر نکل چکے ہوتے یہ سوچ کو وہ لڑ کر رہی تھی میں اسی لئے کہہ رہا ہوں کہ آندھا ان کے بعد میرے سامنے مات کرنا اگر تمہیں ان کے قاتل کا پتہ چال جائے تو کیا کرو گیا انوشی نے اس کی آنگوں میں آنکھیں ڈائے کا پوچھا تھا میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا وہ تنفر سے بولا تھا تم مار دو مجھے انوشی نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا وہ پیچھے ہٹا تھا کہ کیا کہہ رہی ہو تم ہوش میں تو ہو اس نے لڑ کراتی آواز میں پوچھا تھا ہاں میں ہی قاتل ہوں کاکا کی میں نہیں ہونے مارا ہے وہ جان دے ہوگی ہوں کیونکہ وہ ایک غدار تھے پاکستان کے رات دشمن ملک کے حوالے کر رہے تھے انوشی نے بیر پی بارتے ہوئے کہا تھا میرے ابو کا دار نہیں ہو سکتے تم کبھی نہیں مار سکتی تو تم سے اتنی محبت کرتے تھے وہ غدار تھے اور میں ایجانٹ ہوں تو اس ناتے میں انہیں نہیں چھوڑ سکتی تھی انوشی اسے سمجھانا چاہتی مگو وہ غصے سے باہر ہو رہا تھا تم پولیے ہو تم میرے ابو کا دار نہیں تھے میں نے خود ان کی داری پڑی ہے انہوں نے اس میں لکھا تھا کہ انہیں آئی ایس آئی سے ہٹا تھا کیونکہ وہ ان کا کوئی رات جان گئے تھے تمہیں تمہیں کتنا اچھا سامجھتا تھا لیکن تم بھی سب کی تھا سیلفش نکلی تم نے میرے ابو کو مار دی اور اب ان پر جو ٹھال سام لگار ہی ابو غصے سبولہ تو وہ حس پڑی تھی ہاں ہوں میں سیلفش اپنے بطن کی ہاتھیں کسی کو نہیں چھوڑ دی اگر میں کچھ کرتا تھا تو مجھے بھی مار دے دن دا شانی نے اس سے پوچھا تھا تم کیا چیز ہو شانی میں نے پیجانت سے پڑے بھائی کو قربان کر دیا یا موت وہ بغیر جج کے بول گئے تھی اور وہ اسے دیکھتا رہ گیا تھا پانچ میرا تمہیں بات تم اپنا سامان لے کر یہاں سے جا سکتی ہو ورنہ میں کچھ الٹا سیدھا کر دوں گا وہ کہہ کے باہر نکل گیا تھا شانی ہوا کہہ ہے بتاؤ تو تم جی کیوں رہے تھے نادیا بیگم اس سے پوچھتی تھی اگر وہ کچھ کہہ بغیر باہر نکل گیا تھا اور وہ اپنا موبال اور پرس اٹھائے نم آنکھوں سے باہر نکل گئی تھی ہنوشی میرا بچہ ہوا کہہ ہے شانی کیوں شہی رہا تو تم اتنی رات کو اس حال میں کہاں جا رہی ہو نادیا بیگم نے پرشان سے پوچھا تو وہ ان کے گلے لگے تھی اپنا حیاء رکھے گا اب شاید میری اس گھر میں واپسی نہ ہو اپنے گھر جا رہی ہوں وہ نم آنکھوں سے بولی تھی کیا کہہ رہی ہو اللہ نہ کرے اور کس کے ساتھ جا رہی ہو انہوں نے پول کر پوچھا تھا سالی دعا کیجئے گا صحیح سلامت پہنچاؤں وہ کہتے ہوئے باہر نکل گئی تھی وہ دوادے کی اوٹ میں گھرشانی کے قدم اس کے الفاظ پر جام گئے تھے وہ گھر سے نکل چکے تھی رات کا ناجانے کون سا پہتا وہ سنسان سرک پر چلتی جار ہی تھی اللہ تنہا تہہ داما زندگی ناجانے کی سمور پر لے آئی تھی وہ پتہ نہیں کتنے گھنٹو سے روڑو پر پھیڑی تھی اسے آس پاس کی کوئی حبر نہ تھی اور ہوتی بھی کیسے وہ کیا سے کیا ہو گئی تھی زندگی اسے اسمان سے زمین پر پٹہ کر سب کو چھین لیا تھا بچہ ہی کیا تھا نہ باپ نہ بائی نہ شہر وہ ساری محبتیں جن کے وہ اکیلی حق دار تھی سب چھین لی گئی تھی کیا انجام حیات ایسا ہوتا ہے وہ چیز چیز اپنے گھروں میں اپنے گھروں میں پلسکوں نیند سوئے ہوئے لوگوں کو پرپان کرنے بڑھتے ہیں بلے میں کچھ نہیں ملتا یہاں تھا کہ لاش بھی پرچم سے محروم رہتی ہیں خاص کے کوئی سمجھ تھا وہ بیران آنکھوں سے اسمان تک نہیں ہو جاری تھی کوئی اسے دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ ہی سی تھی انا پرست انوشہ فاتمہ ہے اچانک سامنے سے تیرس ربطار میں آتی گھرے سے ٹکرا کر گرتے چل گئے تھی واؤ دعو پر لگانے کے لئے اب بھی تو اس کی زندگی میں بہت کچھ فاقی تھا اسکیوز میں میں گاری میں سے کوئی اتھر کر اس کے پاس آیا تھا لیکن اس کا جہرہ دیکھا وہ چونگا تھا انوشہ تم یہاں کیا کرے اٹھو احسن اسے ایسے دیکھا پرشان ہوا اور گاری میں سے پانی لاکر ڈالا تھا مگر اسے پھر بھی ہوش نہیں آیا تھا اسے اٹھا کر ہسپیٹر لے کر گیا تھا انوشہ اس وقت کہاں گئی ہے نادیا بیگم نے شانی کو گار میں دہلے ہوتے دیکھا پوچھے تمنی منظر کے طرف جا چکی ہے ہمارا راستہ شروع سے ہی لگتا وہ کہہ کر کمرے میں چلا گیا تھا اس کی پیچھے کمرے میں آئی کمرہ لاکر دیا تھا ایسا کیا ہوا جو تم نے اسے اکیلے بھی دیا اگر اسے کچھ ہو جائے تو نادیا بیگم نے کہا تھا اخت بہادہ رمی اسے کچھ نہیں ہو سکتا وہ مجھے اس کے کوئی فکر نہیں شانی نے سر جرچہ کر کہا تھا وہ پراغننٹ ہی بھول کے تمہیں اس بات کی بھی فکر نہیں ان کی بات سے ان کو اس کے چہرے پر شانی کے تاساتھ ظاہر ہوئے تھے جو پل بڑ میں وہ چھپا چکا تھا مجھے سچ بتاؤ شانی تم دونوں کے درمیان کیا بات ہوئی اور نادیا بیگم نے اس تفصال کیا تھا آپ سہنے ہی پائیں گی شانی نے انہیں سمجھایا تھا وہ میرا مسئلہ ہے اب بھی تم بتاؤ امی وہ ایک قاتل اس نے میرے باپ کا قتل گیا ہے اور وہ نام آوال میں سب بتاتا چلا گیا تھا تو میں اس کے ساتھ ابو تو میں اب اس کے ساتھ ابو نہیں رہ سکتا اس لئے میں نے اسے تلا چھتا اس سے پہلے وہ بات پوری قتل نادیا بیگم کا ضرور دار تھا اور اس کے گھر پر پڑا تھا امی آپ وہ ان کی لال آنکھیں دیکھا گمرا گیا تھا اگر اسے تعلق توڑنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے مجھ سے توڑو کیونکہ تمہارے باپ کی قتل کی وجہ میں ہوں امی کیا کہہ رہی ہیں وہ صدمی سے بولا تھا اور تمہارے باپ ایک غدار تھا جانتے ہو غدار کیا ہوتا ہے وہ اپنے ملک سے غداری کر رہتا لے کہ مجھے پتہ چل گیا تھا وہ جانتے ہو جب مجھے پتہ چل گیا تھا تو میں نے ہی دانوال صاحب کو انفارم کیا تھا کیونکہ مجھے علم تھا کہ وہ آئی ایس آئی کی ایجنٹ حالی کے لئے یہ تو فہر کی بات ہے کہ میری بہو بھی ایجنٹ ہے وہ بولتے ہوئے بیٹ بار بیٹی تھی تم لوگوں کو اس لئے نہیں بتایا تھا کیونکہ دانوال صاحب نے منا کیا تھا چانتی ہو کس لئے صرف اس لئے کہ تم لوگوں سے نفرت نہ کرو اور تم نے ان کی بیٹی ہی کو گھر سے نکال دیا اگر میری بہو نے اس کے بچے کو کچھ ہوا تو میرے سامنے مت آنا میں اپنے گھر میں کسی غدار کی حمایتی کو نہیں رکھ سکتی وہ کہہ کر جا چکی تو وہ ساکت نظر سے دیکھتا رہ گیا تھا وہ کہہ لی تھی اور میں نے اس کا جگین نہیں کیا وہ اٹھا اور اسے کال ملائی تھی بار بار یہ آنسہ مل رہا تھا آہر جنجلہ کا ورسف کا نمبر ملا چکا تھا تقریباً چار پانچ بیلو برکال اٹھا لی گئی تھی ہلو انوشے ہیں شانی نے فور نے پوچھا تمہاں گا دوسری طرف کی بات سے ان کا سکتے میں آگا تھا ارے بھائی انوشے شادی چھوڑا ہے اب وہ ہمارے گھر میں نہیں رہتی وہ بھائی انکار کے اس کے نمبر پر یا شانی کے نمبر پر رابطہ کرے وہ جن ناچیز کا تانگ مات کرے وہ غالباً لین میں بات کرتا تھا بھی سکرین با اس کا نام نہیں دیکھ پایا تھا مطلب انوشے ابھی تک گھر نہیں پہنچی وہ پاگلو کے تہاں باہر باگا تھا اور اس سے باگتے دیکھا نادیا بیگم کی آنکھوں میں آنسو آگئے تھے پاکہ نو باجے تھے اصل زین اور سامار دائننگ کے پاپ موجود ہے مگر ان سب کے باوجود شامہ انچر میں اس وقت ہموشی کر رہا تھا ہر کیوں نہ ہوتا سب کچھ تو حتم ہو چکا تھا پورا گھر بکھر چکا تھا اچانک سامار انوشی کا کسی کی کارش ایک سیڈن ہوا ہے اب وہ ہسپیٹر میں اس سامار چاندر کو عوال لگاتا وہ نکل گیا تھا اور وہ دونوں اس کے پیچھے باگتے انوشی کا نفس ان کا سر کے ذہن میں راز کی کارل آئی تھی جسے وہ نیز میں سن چکا تھا اس نے موبائل نکال کا کارل لسٹ سے چکی تو سامنے شانی کے نمبر جکمہ گا رہا تھا شیٹ اس نے دان پیس کا کارل ملائی تھی اس نے دونڈون کا پاگل ہو رہا تھا یالکہ دونڈون کہاں ہو سکتی ہے اس کی بے احتیار سسکی نکلی تھی اسی وقت اس کا موبائل رنگ ہوا تھا اسید کا نام لے کے اسے کچھ حوصلہ ہوا تھا شاید انوشی وہاں پہنچ گئے ہیں یہ سوچ کا کارل اٹھائی تھی مگر دوسری طرف سے اسید اسے ہسپیٹر پہنچنے کا کہہ رہا تھا کہیں انوشی کو تو وہ اس سے آگے کچھ سوچنے سے کاثر تھا وہ دنوں ایک پر پھر ہسپیٹر میں کری ڈاکٹر کا انتظار کرے تھے احسن انہیں وہاں دیکھ کر نکل گیا تھا اس کا کام ختم ہو چکا تھا کیا ہوا ہے ایک تو یہ پہلے ہی ویک تھی اوپر سے ایکسی رینٹو ہم نے بہت مشکل سے ان کے جان بچائے ہیں ڈاکٹر آگے بار چکے تھے مگر دیزی سے ان کے پاس آدھشانی اور نادیا بیگم کے پیروتالے سے زمین نکل گئے تھی یعنی وہ اپنے باپ ماں بائی کے ساتھ اپنا بچہ بھی کھو چکے تھی لیکن وہ ہوت کس لیے زندہ تھی ہفتے بعد وہ گھر چا چکے تھے لیکن اس بار بھی وہ اپنے سسرال ہی آئی تھی نادیا بیگم کے طرف اور آنسو نے اسے ایک بار پھر سے نرم کر دیا تھا علی کی نادم آنکھوں سے بار بار احساس دلال رہی تھی وہ اسے معاف کر چکے تھی کیونکہ اگر وہ اس کی جگہ ہوتی تو وہ اس سے برا ریاکٹ کر دی اس نے تو صرف جاننے کو کہا تھا کہ جب کسی اپنے جان سے پیارے کو کچھ کہا جائے تو کوئی بھی کہہ کوئی بھی سہن نہیں سکتا پر ہی بات بچے کو کھونے کے تو اسے اب دکھونے کی عادت پڑھ جگی تھی آخر ایک نہ ایک دن اسے بھی دنیا کے لیے کوئی جانا تھا سال بعد ہیپی برٹے ٹو یو سب نے ملکہ کی کٹا تھا پورا شامینشن ہشیوں سے چمک رہا تھا پورا لانچ اوہو بارو سے سجا ہوا تھا ہر چہرے پر ہشی کے دعصہ تھے آج سنان اور رایان دیسی سال گیا تھی تین سال پہلے اسی دن انوشے کے ہاں جور پہ بیٹے پیدا ہوا تھے سب اچو کے ساتھ مگر کھیلے تھے جس سنان کا چاکلیٹ والا ہاتھ اس کے درست پر لگا تھا سسوری ماما گلتی سے لگیا وہ ڈرٹ کر پیچھو وہ تو اسامہ تکلیف سے اسے دیکھا تھا جو ان چار سالوں میں اتنی مدلگے تھی کہ کوئی اسے دیکھا پہچان نہیں سکتا تھا کہ وہی نٹ کر چلوگلی انوشے ہے جس کے چھے پر کبھی موسکوہ ہیٹر دوری ہی نہیں ہوتی تھی اور اب پل دو پل کے لیے موسکوہ آ کر چپ ہو جاتی تھی کہ کوئی بات نہیں وہ سنان کو کہہ کر آگے بڑھ گئے تھی شانہ میں ایک ضروری کام سے جاری طور دیتا کاتھی ہوں اس سے ایک احکار نکلی تو سامنے اصد گوشار آ گیا تو وہ اس کی پیچھے بہر آئے تھا میں بھی چل رہا ہوں اصد نے رائیمک سیپر بڑھتے ہوئے کہا تو وہ ہموشی سے بڑھ بڑھ میں بڑھ گئے تھی تقریباً آدھے گھنڈے بعد وہ آئی ایس آئی کے انڈرگراؤنڈ چل کے سامنے کھڑی تھی اسے دیکھا سامنے سے لوٹ مارا وہ لاکب کھول دیا تھا اب تو وہاں کا ہر پردو اسے اس بات کا عادی ہو گیا تھا سامنے نہیں پایتے کہ کوئی بھی اپنے قیدو سے ملنے نہیں آ سکتا تھا دیکھیں یہ ہمیشہ عادی تھی اور بغیر ڈڑے اندر چلی جاتی تھی ساتھ اندر نہیں آئے تھا وہ باہر کھڑا انتظار کرنا تھا ساتھ ایک بات پوچھ سکتا ہوں ایک اجان نے اسے پوچھا تھا پوچھو اگر اس قیدو نے ان کو نقصان پہنچا دیا تو اس نے پوچھا تو وہاں سا تھا ناممکن ہے وہ ہوت کو تو مار سکتا ہے لیکن اسے چوٹ پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتا وہ لاکب کھول کر اندر آئی تو نبیل اسے دیکھ کر مسکرا دیا تھا پھر آگئی ہاں بھئیو آپ کے بغیر زندگی کیسے گزر سکتی ہیں اس کے برابر میں بیٹ چکی تھی چیک ایسے ہیں اس نے پوچھا تو وہاں سے تھی تھی کہ آن دین سال کے ہو گئے ہیں وہ اسے ان کی پکچر دکھا لی تھی یہ دیکھیں بھئیو آپ کی کافی ہیں اندرشن نے مسکرا کا ایک تصویر دکھائی تھی اللہ نہ کرے نبیل کے مو سے نکلے تو بھساکت ہوئی آپ جیسا بھائی ملنا بہت مشکل ہے بھئیو کاش میں ایک جنڈ نہ ہوتی تو آپ آج یہاں نہ ہوتے اس کی گول میں سارا کا روڑی تھی اور باہر بیٹ افسر کو یہ دیکھ کر گن نائی تھی وہ اتنے گند انسان کی گول میں سار کیسے رکھ سکتی تھی سب کی ذہنوں میں یہی سوال تھا مگر وہ کیسے پتہ تھی کہ گندگی اور گن سب محبت کے آگے بے مائن نہیں ہے انجام حیال کا سفر احتتام کو پہنچا تھا اگر ہم لوگوں کو ایک دکھ پہنچ جائے تو توفان اٹھا دیتے ہیں لیکن ہمارے جان ان سب دکھ تکلیفوں کا روز روز سامنا کرتے ہیں کیا ان کے دل نہیں ہوتے یا درد نہیں ہوتا کیا وہ انسان نہیں ہوتے نہیں بلکہ وہ وطن پر جانوارنے وانہ جانتے ہیں صرف ہمارے لئے موسیقی